جی ہیں آج ہم پائستان کی شرخ آاندگی سے متعلق انسکو کی اداد و شمار پر بات کرے گی جو انیس سو کاسی سے دوہز پندرن تک ہے جس میں شرخ آاندگی میں اضافہ ہوا ہے اس عرصے میں مختلف حکومتی عدامات اور تعلیمی اصلاحات نے اس اضافہ میں اہم کردر ادا کیا ہے اگر چیلنجز ابھی بھی موجود ہیں مگر یہ ایک ترقی ایک مصفیت نشانی ہے شرخ آاندگی میں اضافہ کی حولے سے اہم تفصیلات جو آپ کو ہم بتا دے گی شرخ آاندگی جو تبدیلی ہے جو انیس سو اکاسی میں تقریباً چھپیس پرسن ہوئے ہیں اس میں سے جو مرد کی جو پرسنٹیش تھی وہ 37 پرسن تھی اور خواتین کی 15 پرسن تھی اگر ہم دیکھا جائے تو انیس سو اٹھانو میں تقریباً تالیس پرسن تھی جس میں مرد کی 53 پرسن تھی اور خواتین کی 32 پرسن تھی اگر دیکھا جائے تو اسی طرح دوہز پندرہ میں تقریباً 59 پرسن تھی جو رپیڈلی انکریس ہوئے سپیشنٹی جو مرد کی جو پرسنٹیشن وہ 70 پرسن تیزی سے انکریس ہوئے اور خواتین کی 47 پرسن اچھا جو اس میں جو خاص فیکٹر بنی ہے وہ شہری اور دہائی علاقوں میں خواندگی کی شرف میں واضح فرق تھی جو شہری علاقوں میں خواندگی کی شرف زیادہ ہے جبکہ دہائی علاقوں میں چیلنجز کی وجہ سے کم ہے اسی طرح تعلیمی نظام ہے مختلف تعلیمی بورٹ اداروں کے تحت تعلیم کو نظام تشکیل دیا گیا ہے جس میں مائی آر میں بہتری آئی ہے اور اس میں بہت سارے وجوہات ہیں جو ہم آپ کو بتا دیں گے اس میں حکومتی آگام ہے جو حکومت نے مختلف تعلیمی پرگرامز اور پالیسیز مترارف کرائے جس میں تعلیم سب کے لئے منصوبے جو تعلیم کی بنیادی حق کو فراؤ دیتی ہے اور اس میں جو غیر سرکاری تنظیمیں جیزا کے انجیو ہیں وہ لوگ مختلف پرگرام آرینج کرتے ہیں اور مختلف تعلیم کی شعبوں میں کام کیا ہے جس میں خاص طور پر لڑکوں کی تعلیم کو فراؤ کے لئے مختلف ایکٹیوٹیز اور سمینار آرینج گیا ہے اور معاشردی تبدیلیاں جو لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے تعلیم کی احمد کے حالے سے آگائی کی بڑی خاص طور پر خواتین کی تعلیم کے حوالے سے اور انفرسٹرکچر کے حوالے سے تعلیمی اداروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور بنیادی ڈانجوں کی بہتری نے زیادہ بچوں کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع فراؤ کیا ہے وہ اسی طرح وقت کے ساتھ سے تبدیلیوں میں ٹیکنالوجیوں کی استعمال ہوئی ہے اور یہ ٹیکنالوجی جیسے کہ آن لائن تعلیم، ای لرننگ، پلیٹ فارمز نے طلبہ کی تعلیم تک پرسائی میں مدد فراؤ کی ہے یہ طوام عوامل ملت کر پاکستان مشارعہ ہوندگی میں اضافہ کا سبب بنی ہے اور ان کی مزید میں اختریق کی ضرورت بھی موجود ہے